بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید رات کے تین بجے بڑی بری درہا سے دروازہ دھردھر آیا تھا یک دم ہی میری آنکھ کھولی تھی میرے برابر لیٹی میری پانچ سالہ بیٹی بھی اٹھ گئی لیکن میں جانتی تھی کہ رات کے اس بحر کون آ سکتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو تھپک کر کہا کہ سو جاؤ تمہارا اببہ آیا ہے میں ابھی دروازہ کھول کر آتی ہوں سردیوں کی راتیں تھی بیٹی رضائی کے اندر گھس کے سو گئی میں بمشکل ہی اٹھ کے باہر آئی تھی سویٹر اور گرم شال خود پر اڑے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو سرد ہوا کے جھونکے نے کامپنے پر مجبور کیا تھا دروازہ پھر بری طرح سے دھردھر آیا گیا تھا میں نے کہا رکو آ رہی ہوں یہ کہہ کر میں نے مین گیٹ کی طرف تیز تیز قدم بڑھائے تھے میری گھر کا سہن کافی بڑھا تھا پہنچتے پہنچتے ہی مجھے دو منٹ لگ گئے تھے اور ان دو منٹ میں میرے شوہر نے کوئی چار دفعہ دروازہ پیٹ کر رکھ دیا تھا میں نے دروازہ کھولا ارادہ تو میرا یہ ہی تھا کہ اسے کھری کھری سنا دوں کہ رات کے اس پہر تم کیا دروازہ پیٹے جا رہے ہو کم اس کم ہمارا نہیں تم محلے والوں کے خیال کر لو لیکن اس کے ساتھ ایک چودہ سالہ بچی کو دیکھ کر تمہیں سانس لینے ہی بھول گی تھی میرے شوہر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور وہ بے تہاشہ روئے جا رہی تھی ایک ہاتھ میں چھوڑا سا بیک بھی تھا اس بیک کو دیکھ کر تمہیں سمجھ گئی کہ یقیناً اس میں زیور و نتی ہوگی کیونکہ میرا شوہر ایک ڈکیت تھا لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتا تھا وہ نہ صرف چوری کرتا تھا بلکہ ہر برائے کرتا تھا شراب بھی پیتا تھا اور بدکاری بھی کرتا تھا جہاں بھی ڈاکہ مارنے جاتا وہاں موجود کسی نہ کسی لڑکی یا عورت کی زندگی کو برباد کر کے باہر آتا تھا لیکن ایسا پہلی بار ہوا کہ وہ کسی چودہ سال کی بچی کو اپنے ساتھ لے آیا تھا جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی میرے شوہر سے اپنا ہاتھ چھوڑوانے کی کوشش کر رہی تھی یہ دیکھ کر مجھے بھی بہت غصہ آیا تھا میرے شوہر نے مین گیٹ بند کیا اور اس لڑکی کو گھر کے کمرے میں لے جانے لگا یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی میں نے فوراں سے اپنے شوہر کے ہاتھ سے اس بچی کا ہاتھ چھوڑایا میں نے کہا شرم نہیں آ دی تمہیں چھوڑی سی بچی پر تو رحم کھاؤ کہنے لگا تمہیں کیا تکریف ہے چھوڑو اس کا ہاتھ لیکن میں نے اس بچی کا ہاتھ نہیں چھوڑا میں نے اس لڑکی کو تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دھکیلا اور باہر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور اس لڑکی سے کہا کہ اندر سے دروازہ لوگ کر لو میری بچی بھی اندر سو رہی تھی اس لئے میں جانتی تھی کہ میرا شوہر کبھی بھی اندر نہیں جائے گا اسے عورتوں کسی کا لحاظ نہ تھا لیکن اپنی پانچ سالہ بچی سے بے حد محبت کرتا تھا میری اس حرکت پر میرے شوہر مجھے غصے سے دیکھنے لگا کہنے لگا ہٹ پیچھے تجھے کس سے اجازت دی کہ تو میرے کاموں میں دخل اندازی کرے میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی چودہ سال کی بچی ہے وہ جسے تو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اور اسے گناہ کرنا چاہتا ہے وہ کہنے لگا میں اس وقت تیری کوئی بات سننے کی مور میں نہیں ہوں جلدی سے اس لڑکی کو بولو کہ دروازہ کھولے اور باہر نکلے میں اپنی رات برباد کرنے کے لیے اسے نہیں لیا لیکن میں نے اسے ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دیا تھا میں جانتی تھی کہ اس وقت ضرور اسے شراب پی رکھی ہے کچھ دیر کے بعد ہی وہ نیند میں چلا جائے گا اور یہی ہوا تھا فم اسے لڑنے جھگڑنے لگا لیکن پھر اس پر سے شراب کا نشہ اترنے لگا تھا اس لئے کمرے میں جا کر سو گیا میں نے سکون کا سانس لیا میں نے یہ سوچا تھا کہ صبح کو اس لڑکی کو بھگا دوں گی لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو میرا شوہر میرے جاگنے سے پہلے اٹھ چکا تھا میں سہن میں رکھی چارپائی پی سو گئی تھی لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر بڑی بدھواسی سے کمرے سے باہر نکل رہا تھا میں یک دم اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے تو اس لڑکی کو کمرہ اندر سے بند کر کے لوگ کرنے کا کہا تھا پھر میرا شوہر کیسے اس کمرے سے باہر آ رہا تھا اس بیوکوف لڑکی نے دروازہ کیسے کھول دیا میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب میرے شوہر کے چہرے پر چھائی بدھواسی نے مجھے اور پریشان کیا تھا میں چارپائی سے اٹھ کے اس کے پاس آ گئی میں نے کہا شرم نہیں آئی نا تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ چھوٹی سی بچی ہے وہ لیکن تمہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ کہہ کر میں کمرے کے اندر گئی تو میری چیخیں نکل گئی تھی وہ چودہ سالہ لڑکی مر چکی تھی شاید وہ بچی وزن برداشت ہی نہیں کر پائی میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی یہ تم نے کیا کر دیا ہے کہنے لگا بس شراب کے نشے میں مجھ سے یہ سب کچھ ہو گیا وہ مجھے اپنے کیے پر شرمندہ نظر آ رہا تھا لیکن ایسی شرمندگی کا کیا فائدہ تھا میں رونے لگی میں نے کہا تمہیں پولیس کہیں کا نہیں چھوڑے گی وہ کہنے لگا کہ اگر تم اپنی زبان بند رکھو تو کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی پھر اس نے اس لڑکی کے لاش کو گھر کی پچھلی جانب کچھے مٹی میں دبا دیا پھر میرے پاس آ گیا میں بے تہاشا روئے جا رہی تھی مجھے اس لڑکی کے مر جانے کا بے حد افسوس تھا بار بار اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور مجھے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند رکھنا خبردار جو تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں خاموش ہو گئی لیکن اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کو نیند نہیں آتی تھی وہ بار بار بیچینی سے اٹھ بیٹھتا تھا کبھی بدحواس ہوتا مجھ سے پانی مانگنے لگتا ایک مہینہ اس کے یہی حالت رہی ایک مہینے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ لڑکی خواب میں نظر آتی ہے مجھے اس سے خواب محسوس ہوتا ہے رکیہ میں اسے کوئر بھی جواب نہ دیتی دل میں یہ کہتی کہ اچھی بات ہے کہ تمہاری بھی نیندیں حرام ہوئی ہیں تم نے کم لوگوں کی زندگیوں کو برباد نہیں کیا لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا اس کی حالت اب ترسی ہونے لگی تھی میں نے محسوس کیا کہ وہ اب ڈاکے ڈالنے نہیں جاتا تھا ایک دو مہینے وہ کہیں بھی ڈاکہ ڈالنے نہیں کیا تھا لیکن اس کے بعد گھر پر فاکے کی نوبت آنے لگی میں نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ دیکھ کر تمہیں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا مجھے تو لگتا تھا کہ وہ دوبارہ ڈکے تھی ہی مارے کا لیکن وہ کہتا تھا کہ مجھے وہ لڑکی رات پر سونے نہیں دیتی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی قبر سے اٹھ کر آ جائے گی اور میرا گلہ گھوم کر مجھے مار ڈالے گی میرا شوہرہ بہت زیادہ بدل گیا تھا نوکری سے جو پیسے لاتا وہ میرے ہاتھ پر رکھ دیتا چند ہی ماں میں اس نے اپنی زندگی کو یکسر بدل دیا تھا اکسر میں نے اسے تحجد کے وقت جائے نماز پر بیٹھے روتے دیکھا تھا اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے دیکھا تھا اب تو وہ پانچ چھو وقت نماز پڑھنے لگا تھا لیکن مقافات عمل ایک ایسی چیز ہے جو ہو کر ہی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ظلم کا حساب وہ دنیا سے شروع کر دیتا ہے میرے شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا گوکیپو ہر برائی چھوڑ چکا تھا نہ تو وہ اب شراب پیتا تھا نہ ہی ڈاکے ڈالتا تھا نہ ہی کسی عورت کے طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا لیکن شاید ہی اس لڑکی کی بددعا تھی جو مجھوں میرے شوہر کو لگ گئی تھی یوں ہی وقت گزرتا جلا گیا اور ہماری بیٹی بھی جوان ہو گئی میرے شوہر اسے بے حد محبت کرتا تھا مجھ سے زیادہ وہ اپنی بیٹی کا خیال رکھتا اسے دوبارہ کبھی مجھ سے لڑائی بھی نہیں کی تھی نہ ہی کبھی اپنی بیٹی کے سامنے مجھ سے انچی آواز پر بات کرتا میری بیٹی بھی اپنے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیٹی کو اپنی نظروں سے اجھل نہیں ہونے دیتا تھا وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی میں اور میری بیٹی بیٹ پر سو رہے تھے جبکہ میرا شوہر ساتھ ہی کمر میں چرپائی پر سو رہا تھا آدھی رات کو اجانب وہ چیخنے چلانے لگا اور نہ جانے کسی سے مافیا مانگنے لگا وہ چیختے چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا کمرے سے آتی شوہر کی آواز سن کر میں بھی بھوکلا کر اٹھ بیٹھی تھی ابھی تک میری بیٹی سو رہی تھی میں فوراں ہربڑا کر اٹھے اپنے شوہر کے پاس گئی اور اسے ہوش میں لانے لگی میں نہیں چاہتی تھی کہ بیٹی کی آنکھ کھل جائے اور وہ سوال کرے میں نے شوہر کو جھنجھوڑا اور کہا کہ ہوش میں آؤ کیا ہو گیا ہے کیوں شور مچا رہے ہو شوہر ہوش میں آیا تو دیدے بھاڑ کر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر فوراں بستر سے اترا اور کہنے لگا میری نوشین کہاں ہے نوشین کہاں ہے وہ بکھلایا ہوا بستر سے گرتا پڑتا اٹھا اور فوراں بیٹ پر اپنی بیٹی کے پاس گیا نوشین ابھی تک گہری نیند میں سو رہی تھی جب شوہر نے اسے سوتا ہوا دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا بیٹی کا ہاتھ تھام اور ماتھے پر لگا کر بے تہاشہ رویا باپ کو پاس بیٹھا روتے دیکھ کر نوشین بھی نیند سے جاگ چکی تھی فوراں آنکھیں کھول کر پوچھنے لگی کیا ہو ابو آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں کیا ہو گیا مگر میں کیا جواب دیتی اس کے باپ نے جو کچھ کیا تھا اس نے آج جتنے سالوں بعد بھی اسے سکون کی نیند سونے نہیں دیا تھا باپ کو روتا دے کر نوشین بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابو یقیناً آپ نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہوگا میں ٹھیک ہوں صحیح سلامت ہوں آپ مت روئیں ورنہ میں بھی رونے لگوں گی میرے شوہر نے فوراں اپنی آنکھیں ساف کی اور بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا کہ تم سوچا سکون سے کچھ نہیں ہوا بس میں نے ایسے ہی خواب دیکھ لیا تھا اتنا کہہ کر میرا شوہر اپنی بیٹی سے الگ ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا وہ سیدھا سہن میں آیا تھا میں نے بیٹی کو وہیں لیٹنے کا کہا اور خود بھی شوہر کے پیچھے چلی آئی یقصر درات تھی مجھے تو سویٹر اور شوہر میں بھی ٹھن لگ رہی تھی مگر میرا شوہر یوں ہی باہر سہن میں کھڑا تھا اس کا پورا وجود پسینے سے شرابوٹ تھا وہ بالکل سرخ ہوا تھا اور وہیں سہن میں بیٹھ کر ایک پر دبا پھر رونے لگا وہ دل ہی دل میں گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے مافیا مانگ رہا تھا آج تک میں نے کبھی اس کے عمل میں دخل اندازی نہیں کی تھی مگر آج جو میں نے اسے روتے دیکھا تو اس کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے تم نے خدا سے مافی مانگ تو لی ہے وہ تو بڑے غفور الرحیم ہے تمہیں ماف کر دے گا مگر میرا شوہر رونے لگا کہنے لگا کہ خدا تو ماف کر دے گا مگر اس معصوم بچی کا کیا جو میری وجہ سے مر گئی روز وہ میرے خواب میں آتی ہے میں اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ پھر میرے خواب میں آکر میرے سامنے روتی ہے بلگتی ہے اور آج راتوں میں نے بڑے یجیب خواب دیکھا میری اپنی ہی بچی اس سے آگے میرا شوہر بول ہی نہ پایا تھا جبکہ میرا وجود بھی لرز کر رہ گیا میں فوراً استغفار کا ورد کرنے لگی جو کچھ دوسروں کے ساتھ ہوتا آیا تھا وہ سب کچھ اپنی بچی کے ساتھ برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی صحیح کہا ہے کسی نے کہ جب تک خود پر نہ گزرے تو انسان کبھی بھی اس قرب کو محسوس نہیں کرتا جس میں دوسروں کو دیکھ کر وہ اسے تسلی بھرے الفاظ کہہ دیتا ہے ہر وقت یوں ہی آگے بڑھتا گیا ایک روز شوہر کاربار کے سلسلے میں گھر آنے میں لیٹ ہو چکے تھے کہ تب ہی مجھے یوں آواز آئی جیسے سہن میں کئی لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں میرا دل تو کسی نے مٹھی میں قید کیا تھا میں نے کمرے کی کھڑکی سے جب جان کر سہن کی طرف دیکھا تو میری جان نکل گئی تھی کیونکہ دو تین مرد جنہوں نے چہرے پر نکاب لگا رکھے تھے وہ ایک دوسرے سے اشاروں میں بات کرتے ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہو رہے تھے میرا تو دل حلت کو آیا تھا فوراں کمرے کی لائٹ بند کی اور اپنی بچھی کو کہا کہ بستر کے نیچے چھپ جائے اور خود موبائل اٹھا کر اپنے شوہر کو کال کرنے لگی شوہر کا موبائل سلسل مصروف جا رہا تھا جب تک شوہر نے کال اٹھائی تب تک وہ ہمارے کمرے میں داخل ہو چکے تھے میں نے بیٹی کو قسم دے رکھی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم بستر کے نیچے سے باہر مت آنا چاہے تمہاری ماں کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے فوراں کمرے میں داخل ہوئے اور میرے سر پر پسٹول تان لی کہنے لگے کہ گھر میں جو بھی سامان ہے سب کچھ لاکر میرے سامنے رکھو فرنہ تمہاری خیر نہیں میں ڈرتے ڈرتے ہر چیز نکال کر انہیں دینے لگی کہ تب ہی اس شخص نے آگے بڑھ کر خود گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی اس کا دہن بستر کے نیچے گیا وہ جو ہی بستر کے نیچے جھاکنے لگا تو میں اسے کہنے لگی کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ تھا الماریوں میں وہ میں نے تمہیں دے دیا اگلے ہی پل اس نے کمرے میں فائر کر دیا فائر کرتی ہی میرے ساتھ میری بیٹی کی چیخ بھی گونجی وہ کمینکی سے ہنسا تھا اور پھر میری بیٹی کو بالوں سے دبوچ کر بستر کے نیچے سے نکالا میری بیٹی درد سے چیخنے چلانے لگی تھی مگر ان صفاق دل لوگوں کو رحم نہ آیا ایک شخص نے مجھے یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اور پسطول سے سر پر وار کرنا شروع کر دیا میں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی میرے ناک اور مو سے خون آنے لگا تھا فولگ میری بچی کو لے کر وہاں سے جانے لگے میں ان کے پیروں میں گر گئی اپنی بچی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگی مگر وہ لوگ میری بچی کو لے کر جانے لگے اس پل میرا شوہر گھر میں داخل ہو گیا ان کے بیچ ہاتھا پائے شروع ہو چکی تھی میری بیٹی بے تہاشہ رو رہی تھی کہ جب ان میں سے ایک نے میرے شوہر کو گولی مار دی وہ گولی میرے شوہر کے بازوں کے آر پار ہو چکی تھی اس کے باوجود وہ ان کا پیچھا کرنے لگا وہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو چکے تھے میرے شوہر نے بھی اپنا موٹر سائیکل لیا اور ان کے پیچھے گیا میں گلی میں کھڑے اپنے شوہر اور بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھی دو گھنٹے بعد میرا شوہر واپس آیا تھا خدا کا شکر کہ میری بیٹی اس کے ساتھ تھی دونہ ہی لہو لہان تھے میری بیٹی تو بے ہوش ہونے کو تھی جبکہ میرا شوہر خون سے لطپت تھا موٹر سائیکل سے اترتے ہی گر گیا کہنے لگا کہ میں نے اپنی بچی کی عزت بچا لی مگر آج جو کچھ ہوا وہ اس لڑکی کی بددعا تھی شاید وہ لڑکی مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی میرا شوہر آخری بار اپنی بیٹی کے سامنے سسک کر رو رہا تھا اور اپنے گناہ کو قبول کر رہا تھا میری بیٹی جس کے چہرے پر زخم اور بال بکھرے ہوئے تھے وہ رو رہی تھی شوہر آخری سانسے لے رہا تھا اور پھر وہیں بروفات پا گیا مگر جاتے ہوئے بھی وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھا میری بیوی کو اس کا بدلہ نہ دینا یہی الفاظ تھے میرے شوہر کے جب اس کا دم نکلا تھا میں بیوہ ہو چکی تھی وہ رات ہم پر بڑی بھاری تھی میں اور میری بچی پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے اگلی صبح شوہر کو دفنایا اور اپنے شوہر کی وسیعت کے مطابق ہم وہ محلہ چھوڑ کر سارا سامان لے کر دوسرے شہر چلے گئے کیونکہ اب وہاں پر رہنے سے لوگوں نے میری بیٹی کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرنی تھی جو کہ میں بلکل بھی نہیں سن سکتی تھی میری بیٹی تو بلکل خاموش ہو چکی تھی اس کے دماغ پر اس واقعے نے گہرا سر ڈالا تھا مگر کاش میرا شوہر یہ سب پہلے جان لیتا کہ آج وہ جو کچھ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کرے گا تلکو وہی سب کچھ اس کے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ہونا تھا